پیٹرولی مسنوات میں کمیں کے بعد پنجاب حکومت کا مسافروں کو ریلیو پہنچانے کا میشن سووے کے 40 شہروں میں مسافر گاڑیوں کی چیکنگ 30 گاڑیاں بند کر کے 3,58,500 روپیٹ جرمانہ کر دیئے قرائے نامہ آبیزہ نہ کرنے پر نیازی ایکسپس کمپنی کو سیل کر دیا گیا مسافروں سے لیے گئے زائد قرائے بھی واپس کر دیا گئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی ٹرانسپورٹرز نے بھی لاہور سے مختلف شہروں کے قرائےوں میں 40 سے 250 روپیے تک کی کمی کر دی لاہور سے کراچی کا قرائے 4,470 سے کم کر کے 4,250 روپیے کر دیا گیا لاہور سے جھنگ کا قرائے 1250 سے کم کر کے 12,000 روپیے مقرر کیا گیا ٹیفی بٹ کے بھینوئی جعوت بٹ کے قتل کیس میں آہاں پیشب شوٹرز اور ڈیل کرنے والوں کے شناختی قوائف اور دصاویر سامنے آگے پولیس ذرا کے مطابق شوٹر ازھر کا تعلق لاہور پیشب آخباز ٹریٹ سے ہے ڈیل کرنے والے عارف کا تعلق مانگا سے ہے ازھر نامی شوٹر امیر مواسب کا محلے دار بھی ہے پولیس نے دو شوٹر ازھر ایلیاس اور ریکی کرنے والے افضل کو گرفتار کیا ہوا ہے اکبار ٹاؤن پولیس پر احسن شاہ کے موبائنہ مقابلے سمیت تفتیش میں جانبداری کا الزام پولیس حکام نے جعوت بٹ قتل کیس کے تفتیشی موٹل ٹاؤن سینٹر کیس پورت کر دی ڈی آجی اورگنائز کرنی یونٹ نے تفتیش انچارج موڈل ٹاؤن سینٹر فیصل شریف کیس پورت کی کیس میں ملوث ملزمان کو موڈل ٹاؤن اورگنائز کرنی یونٹ نے گرفتار کیا تھا پنجاب پولیس کا صوبائی سردی چیک پوسٹوں کو مضبوط بنانے کا میشن آئی جی کی زیر سادارت صوبائی سردی چیک پوسٹوں پر تائنات افسران و اہلکاروں سے ویڈیو لنک اجلاس نکٹر عثمان انمر بولے سردی اور دریائے چوکیاں دیشت گردوں کے خلاف پہلی ڈیفنس لائن ہے تونسہ غازی گھاٹ اور مٹھن والا پرنس سے بارودی مواد کی نکلو حمل کی روک تھام یقینی بنائے جائے تمام ڈی پیوز سردی اور دریائے چیک پوسٹوں کی باقاعدگی سے انسپیکشن کریں بجلی بلوں میں چودہ روپے کا ریلیف صرف سنگل فیس میٹر پر تری فیس میٹرز کو پورا بل بھیجا جانے لگا سارفین کی بڑی تعداد روزانہ دفاتر کا چکر لگانے پر مجبور لیسکو ذرائع کے مطابق منسٹر کی طرف سے صرف سنگل فیس میٹر والے سارفین کو ریلیف دینے کی ہدایت کی گئی ہے وزیرعالہ اگر منسٹر کو حکم دے تو تری فیس والوں کو بھی سہولت دے سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعمل رحمان کہتے ہیں حکومت آئینی تر عمیم کر کے مرضی کے فیصلے کرنا چاہتی ہے پانچ سالہ مہادے کا آدھا وقت گزر چکا لیکن سوت کا عمل جاری ہے مشاورتی ٹیم سے مشاورت میں آئی پی پیس کے قانون کو بھی دیکھیں گے لاہور تعلیمی بورڈ امتحانات سیکشن کی بڑی غفلت امتحانات کی ناکس ری چیکنگ کی بڑی کتاہی کا انکشا ری چیکنگ میں امیدواروں کے نمبروں میں بڑا اضافہ تیس نمبروں کے اضافے کے بعد محمد آفاق کی انٹرمیڈیٹ میں پوزیشن بن گئی ایک ہزار ایک سو انچاس نمبر ہونے پر محمد آفاق کی میڈیکل گروپ میں دوسری پوزیشن سٹوڈنٹ نے بورڈ انتظامے سے میڈل آل سیٹیفیکیٹ کا مطالبہ کر دیا وائی ڈی اے کا تنخواہیں نہ ملنے پر پیر سے احتجاج کا اعلان آؤڈڈور سے اپنی سرویسز اٹھانے کا بھی فیصلہ صدر وائی ڈی اے ڈوکٹر شریب نیازی کہتی ہے سامب کی ویکسین نہ ملنے پر گیارہ سالہ بچے کی ہلاکت جونئر ڈاکٹر پر ڈال دی جاتی ہے گجراوالا کا واقعہ محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے اسپتالوں میں جان بچانے عدویہ دستیاب نہیں ہے محکمہ صحت کے خلاف وائٹ پیپر لے کر آ رہے ہیں باغوں کے شہر میں بادلوں کی آمد سے گرمی کی شدت میں کمی ہلکی رفتار سے چھلنے والی ہوا بھی اپنا رنگ دکھانے لگی پنجابی مہینہ بہادو ختم ہونے کے باوجود خنکی میں اضافہ محسوس نہیں ہو رہا محکمہ موسمیات کے مطابق بادلوں کی آمد کے باوجود بارش کا امکان نہیں ہے ڈی جی محولیات پنجاب کا بڑا اقدام دھوان چھوڑنے والے گاڑیوں کی جانچ پرتال منفیکچرنگ سائٹ پر کام کرنے کا فیصلہ ڈی جی محولیات امران حامد کہتے ہیں محولیاتی میاد پر پورا نہ اترنے والی گاڑیاں مارکیٹ میں نہیں لائی جا سکیں گی سموک سے محفوظ رہنے کے لیے تمام ان ذرائع کی حوصلہ شکنی کی جائے جو فیضائی آلودکی کا سبب ہے موٹر گاڑیوں کے مذہر اخراج انسانی صحت کے لیے جان لے وا ہے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میس موک کے خلاف میدان میں سکولوں کے پلے گراؤنڈز میں فل فور میواکی جنگل بنانے کا حکم دے دیا سکولوں میں پلاسٹک بیکس اور بوتل کے استعمال پر پابندی لگا دے گئے ترجمان سکول ایڈوکیشن کے مطابق سکولوں میں کونہ کرکٹ اور گندگی کو اٹھانے کے لیے مختلف رنگوں کے کونہ دار لگائے جائیں گے سکولوں میں گھاس اگائے جائے اور ڈسٹ کی خاتمے کے لیے روزانہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے مسکورہ انتظامت کے بعد تصاویر میک میں سکول ایڈوکیشن کو بجوائے گی ڈیپیٹی کمیشٹر ڈینگی تجاوزات کے خاتمے کے لیے پور عظم سید موسیٰ رزا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ ڈینگی ٹیموں کے کام کا معاینہ کیا ڈیپیٹی کمیشنر کی ڈینگی ٹیموں کو انڈور اور آؤٹڈور ڈینگی سرولنس کی ہدایت متعلقہ ڈی ڈی ایچو کوارٹ سپورٹس کی کوریج سو فیصد یقینی بنانے کی ہدایت سید موسیٰ رزا کی زیٹس او آر کو خالی پلاٹو میں صفائی سترائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت سی ایو ایم سی ال کو تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنانے کا ہو ہائی کورٹ میں اسمہ بخارے کی فیک ویڈیو کے خلاف دائر درخواست پر سمات ڈی جی ایف آئی اے پیر کو ذاتی حیثیت میں طلب آپ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے لوگ ان سیٹوں کے اہل نہیں آئندہ سمات پر آپ کا سربراہ رپورٹ سمیت پیش ہو یہ کمپرومائز سسٹم نہیں چلے گا چیف جسٹس آلی نیلم کے ریمارکس عدالت نے فلک جاوید کے والد کو الک سے درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی سمات تیس ستمبر تک ملتوے کر دی گئی نومے کو رات بیکری چوک میں پولس کی گانیاں جلانے کا مقدمہ شاہ محمود قریشی، اجاز چودری اور میاں محمود الرشید کی درخواست زمانت پر سمات پچیس ستمبر تک ملتوے انصداد دہشت گردی عدالت کے جیوٹی جج عرشد جاوید نے سمات کی عدالت نے آئندہ سمات پر زمانت پر وکلا سے دلائل طلب کر لی ملزمان کے خلاف تھانس سرور روٹ میں درش ہے آؤٹسورس سرکار سکولوں کو نون سیلری بجٹ استعمال سے روک دیا گیا سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام ایڈیوکیشن آثورٹیز کو مراسلہ بھیجوا دیا سکول ایڈیوکیشن کے مطابق آؤٹسورس سکول کے ریزلٹ چیک کر کے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروائے جائے گی ویلیڈیشن کے بعد نون سیلری بجٹ بارے فیصلہ کیا جائے گا متعلقہ سیئیوز کی رائے کو بھی شامل کیا جائے گا سکولوں کو پرائمٹائزشن کی خلاف قوم کے میمار ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آنے کو تیار گرینڈ ٹیچرز الائیس نے 26 ستمبر کو سیکٹریٹ کے باہر احتجاج کے کال دے دی اسادزہ کا سائنس و کمپیوٹر لیبز کی بحالی کے لیے فنڈز فراہم کرنے اور سکولوں میں نئے اسادزہ کی بھرتی کا مطالبہ بولے لیو انکیشمنٹ کی بحالی اور پینشن انکم ٹیکس اصلاحات کا فیل فور خاتمہ کیا جائے سکول کے اوقات کا تبدیل اور پرائمٹائزشن کا فیصلہ بھی واپس لیا جائے موسیقی